بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسول کریم آج کا ٹاپک ہے تمویل اور اس کی مختلف صورتیں ہیں تمویل کو اردو میں سرمایہ کائری بھی کہتے ہیں انگریزی میں اس کو انویسمنٹ کہتے ہیں کسی کا عربار میں پیسہ لگانا کسی کا عربار میں پیسے لگانے کو تمویل یا انویسمنٹ کہتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں پہلے دو چار چیزوں کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نارکس میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے ایک تو عاملینی پیدائش ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن چیزیں پیدا کرنے کے لئے کون سے فیکٹرز ہیں کون سے عوامل ہیں تو عام جو ایک نام اس کی تیوری ہے اس میں چار ہیں چار عاملینی پیدائش ہیں اصل کام تو انسان کا ہوتا ہے لیکن اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ پہلی چیز زمین ہے لینگ یا بیلڈنگ زمین یا بیلڈنگ جس کے اندر کام کیا جاتا ہے بیلڈنگ کے اندر وہ زمین کے اوپر کاشتکاری کی جاتی ہے دوسری چیز سرمایہ ہے کیپٹل کیپٹل سے مراد انسان کی اپنی بنائی ہوئی مشینیں اور اوزار ہیں اچھی طرح اس کو سمجھ لیں انسان کی اپنی بنائی ہوئی مشینیں اور اوزار جو کام میں استعمال ہوتی ہیں سرمایہ ان کو کہتے ہیں یہ سرمایہ یہ مشینیں پیداوار کے عمل کے دوان خرچ نہیں ہوتی اس طرح دوسری چیزیں ہم خوراک اور لباس وغیرہ استعمال کرتے ہیں ختم ہو جاتی مشینیں ختم نہیں ہوتی البتہ پرانی ہو جاتی ہیں ڈپریسی ایٹ ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں جن کو مرمت کرنا پڑتا ہے مشینوں کو اور اوزار کو اس معاملے میں ذرا یہ دیکھیں کہ روپیہ پیسہ منی یہ سرمایہ نہیں ہے حقیقی معنوں میں یہ قوت خرید ہے سرمایہ اس کو کہتے ہیں لوگ لیکن حقیقی معنوں میں روپیہ پیسہ سرمایہ نہیں ہے بلکہ قوت خرید ہے جس سے آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں خوراک کی چیزیں خرید سکتے ہیں لباس جوتے اور بشمار چیزیں آپ خریدتے ہیں اس سے آپ مشینیں بھی خرید سکتے ہیں مشینیں بھی خرید سکتے ہیں اور مزدور کی اجرت بھی اسی پیسے سے دی جاتی ہے لہٰذا اس پیسے کو ذرا توڑے سے مختلف انداز میں اسلامیک ایکنامکس میں اس کو ورکنگ کیپیٹل کہتے ہیں عام فیزیکل کیپیٹل کے مقابلے میں اس کو ورکنگ کیپیٹل ایسا پیسہ جو نازم کے ہاتھ میں ہو کام کرنے والے کے ہاتھ میں ہو اس سے وہ ادائیگیاں کرتا ہے زمین کا کرایا یا زمین کا اجارہ ادا کرتا ہے سرمایے کا کرایا مشینوں کا کرایا ادا کرتا ہے مزدور کی اجرت ادا کرتا ہے بجلی ٹیلی فون گیس وغیرہ کیبل ادا کرتا ہے اس پیسے سے اور بعد میں جب سامان وہ فروخت کرتا ہے تو یہ پیسہ واپس آ جاتا ہے روپیا پیسہ اس لحاظ سے قوت خرید ہے یعنی سرمایہ نہیں ہے خام مال اس سے خرید آ جا سکتا ہے اب یہ ہے کہ زمین یا بلڈنگ کا کرایا جس کو عربی میں اجارہ کہتے ہیں یہ پیداوار کے عمل سے پہلے ادا کیا جاتا ہے کہ اب زمین آپ کو چاہیے اور کرایا کا تائین کر لیں اور کرایا ادا کر لیں مشینوں کا کرایا بھی پہلے ادا کیا جاتا ہے یا پہلے توے کیا جاتا ہے کہ اس مشین کا ٹریکٹر اور ٹرائلی اور سزوکی اور بشمار مشینیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں پہلے سے اس کا تعین ہوتا ہے مزدور کی مزدوری یا اس کی اجرت اس کا تعین بھی پہلے ہوتا ہے البتہ کام چلانے والے بندے جس کو آپ نازم کہتے ہیں اس کا حصہ جس کو منافع کہتے ہیں پرافٹ یہ بعد میں پتہ چلتا ہے پیداوار کامل جب کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ منافع ہے یا نقصان ہے یہ پہلے سے ڈیٹرمن نہیں ہوتا تو یہ تین آمیلین جو ہیں زمین سرمایہ اور مزدور یا مزدور کی اجرت یہ پہلے سے تعین ان کا ہوتا ہے اور اس کا منافع جو ہے نازم کا اس کا تعین بعد میں ہوتا ہے جب پیداوار کا عمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ مال فروخت کر لیتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے کچھ کمائیا ہے یا میں نے نقصان اٹھائے ہیں لہٰذا روپیہ پیسہ اس لحاظ سے سرمایہ نہیں ہے روپیہ تو خرچ ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ واپس آتا ہے لہٰذا اسلام نے اس پیسے کو اس کو کرائے پر نہیں دیا جا سکتا ہے اس طرح سرمایہ مشینوں کو کرائے پر دیا سکتے ہیں اس طرح منی کو روپیہ کو کرائے پر نہیں دیا جا سکتا یا اس کا سود نہیں دیا جا سکتا وہ ممنوع ہے روپیہ کا کرائے کیا آپ روپیہ استعمال کریں اور اس کا کرائے مالک کو دیتے رہیں یہ نہیں ہے اسلام نے سود کو بالکل حرام قرار دیا ہے روپیہ کو نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر کام میں لگایا جا سکتا ہے اور روپیہ اگر نازم کا اپنا ہو نازم یا جو مندہ کام کرتا ہے یا ٹیک ہزار اگر پیسہ اس کا اپنا ہو تو ایسے کاروبار کو پروپرائیٹر شپ کہتے ہیں یا ایسے بندے کو پروپرائیٹر کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو پروپرائیٹر کو کہ خود اس کا اپنا کاروبار ہے خود چلاتا ہے اب پیسہ بھی اپنا ہے اور باقی چیزیں بھی اپنی ہیں یا باقی چیزیں کرایا پر لی ہیں لیکن پیسہ کم از کم اس کا اپنا ہے پروپرائیٹر یعنی واحد بندہ ہے جو کام چلاتا ہے اس صورت میں نفع و نقصان کی ساری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے منافع کم آئے یا نقصان کرے ساری ذمہ داری اسی نازم کے اوپر ہوتی ہے کسی سے اس نے ادار لیا ہو خرض لیا ہو تو ٹائم پورا ہونے پر واپس کرنا پڑتا ہے اگر اس نے شراکت یا مزاربت کی بنیاد پر لیا ہو تو منافع میں اسے حصہ دینا پڑتا ہے اور یہ حصہ پہلے سے تویش ادہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا پیسہ مزاربت والے کو دوں گا دوسری بات تجارت میں یا کسی کاربار میں جیسا ابھی ہم نے بتایا پیسہ لگانے کو انویسمنٹ کہتے ہیں تمویل یہ ہو سکتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ بندے کاربار میں پیسہ لگائیں مل کر تو اس کو پھر حصہ دائری کہتے ہیں یا شرکت کہتے ہیں پارٹنرشپ پارٹنرشپ اور منافع کی تقسیم پہلے سے تویشدہ نسبت کی بنیاد پر ہوگی نقصان کے ذمہ داری ہر حصہ دار پر آئے گی اس کی سرمایے کی نسبت سے ایک شخص نے فرض کریں دو لاکھ روپے ہیں اور دونوں نے برابر برابر ایک ایک لاکھ روپے لگایا ہے تو نقصان کی صورت میں دونوں کے اوپر برابر برابر حصہ آئے گا اگر ایک کا ایک لاکھ روپے ہے دوسرے کے دو لاکھ ہیں تو پھر ایک نسبت دو کی حساب سے نقصان ہوگا منافع کی تقسیم پہلے سے ہوگی فارمولے کے مطابق بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں بندے پیسہ بھی لگاتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں کٹا پیسہ بھی لگاتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں تو اس کو شرکت المفاویدہ کہتے ہیں ایسی شرکت جس میں دونوں بندے لگے ہوئے ہیں اور منافع میں برابر کے تقسیم ہوتے ہیں ایک کاروبار اس طرح ہوتا ہے جس میں پیسہ دینے والے تو کئی ہوتے ہیں لیکن کاروبار کو چلانے والا ایک بندہ ہوتا ہے جو ماہر ہوتا ہے اس کاروبار کا اس کو شرکت المجوہ کہتے ہیں کاروبار چلانے کا انظمہ دار وہ شخص ہوتا ہے باقی لوگ غیر فعال ہوتے ہیں انہوں نے پیسہ دے دیا ہے اور کاروبار ایک بندہ چلا رہا ہے تو باقی حصداروں کے حصے پہلے سے توشدہ ہوتے ہیں اس کی ایک جدید شکل کو شرکہ کہتے ہیں شرکہ جائنٹ سٹارک کمپنی شرکہ جب ان حصداروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور پچاس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کہلاتی ہے جائنٹ سٹارک کمپنی شرکہ اور کمپنی کا انتظام چلانے کے لئے ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے وہ انتظام چلاتے ہیں باقی لوگ غیر فعال ہوتے ہیں جن کا پیسہ دیا ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اس سب کا ذمہ دار ہوتا ہے سال میں تقریباً عام طور پر ایک دفعہ میٹنگ بلائی جاتی ہے سارے حصداروں کی جس میں کمپنی کی پوری کارکردگی کو سامنا رکھا جاتا ہے منافع کی تقسیم بھی ہوتی ہے اس کے شیئرز یا اس کے حصے بڑی کمپنی کے حصے جو ہوتے ہیں یہ سٹاک مارکیٹ میں خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئرز خریدے جا سکتے ہیں اور بیچے جا سکتے ہیں اور بعض اوقات اس میں تیزی آ جاتی ہے شیئرز اوپر جاتے ہیں اگر کاروبار اچھا چل رہا ہو حالات پر سکون ہو تو شیئرز کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں اگر کام خراب ہو یا ملک میں کوئی گل بڑ ہو تو شیئرز نیچے آتے ہیں ابھی بھی آج کل پاکستان میں یہ سٹاک مارکیٹ توڑی سے خراب ہو گئی ہے اس کے شیئرز کی قیمتیں نیچے آنے کا وہ ٹرینڈ ہے تو ایسی کمپنی کے ساتھ عام طور پر محدد لیمیٹڈ کا لفظ لکھا جاتا ہے کوئی کمپنی ہے تو لیمیٹڈ لیمیٹڈ کا مطلب تھوڑا سا اس طرح سمجھیں کہ اس میں نقصان کی ذمت اگر نقصان ہو گیا کمپنی کو تو ہر حصدار زیادہ سے زیادہ اس کا سرمایہ جائے گا اس نے جو سرمایہ لگایا ہے کاروبار میں وہ سرمایہ جائے گا اس سے زیادہ اس کی باقی جیداد سے کچھ نہیں لیا جائے گا اگر نقصان ہو گیا تو لیمیٹڈ اس حساب سے ہے کہ محدد ہوتا ہے یا محدود ہوتا ہے اگر منافع ہو جائے تو منافع پہلے سے توشدہ ہوتا ہے اس شیئرز کی بنیاد پر اگر تو ایک لحاظ سے یہ کمپنی جو جائنٹ سٹاک کمپنی ہے یا جو شرکہ ہے یہ ایک قسم کی یوسم یہ کہ لازوال ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی کچھ لوگ آتے ہیں اس کے شیئرز خریدتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں اس کے شیئرز بیچتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کمپنی ختم نہیں ہوتی بڑی سلسل بہت بڑا کوئی ایونٹ آ جائے تو ہو سکتا ہے ختم ہو جائے لیکن عام طور پر یہ کمپنی چلتی رہتی ہے لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں لوگ اس میں فصہ لیتے ہیں شیئرز اور کچھ فروخت بھی کرتے ہیں اور باہر سٹاک مارکیٹ سے اکثر لوگ پتہ بھی انہوں ہوتا کہ کمپنی ہے کدھر اور کیا کاروبار کرتی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا لوگ ان کو صرف سٹاک مارکیٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں بروکرز جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے خریدتے ہیں جو لوگ سٹاک مارکیٹ کے اندر کے مطابق اور پوری دنیا میں مختلف مارکیٹ میں یہ سٹاک مارکیٹ سپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں آج کل نیٹ کے ذریعے اور پتہ چلتا ہے کہ کہاں کس ملک میں شیئرز اوپر جا رہی ہیں یا نیچے آ رہی ہیں تو عام طور پر یہ انفارمیشن انٹرنیشنل ہوتی ہے مختلف کمپنیوں کے تو کچھ شیئرز جو ہوتے ہیں جنرل شیئرز ہوتے ہیں کامن شیئرز ہوتے ہیں انہوں نے کمپنی شروع کی ہے ان کے نام ہوتے ہیں یعنی باقی نقصان پر وہ اصل مالکان اٹھاتے ہیں لیکن ان کے حصے یا ان کا منافع بھی زیادہ ہوتا ہے اور کامن شیئرز ہوتے ہیں اس طرح ایک تمویل کی یہ میں میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ بڑی کمپنی میں آپ پیسہ لگائیں یا چوٹی میں لگائیں اس کو آپ پرائیویٹ لیمیٹیڈ لکھا ہوتا ہے اگر پچاس سے کم ہو پاکستانی قانون کے مطابق حصہ داروں کی تعداد تو پرائیویٹ لیمیٹیڈ لکھا ہوتا ہے اور دو چار بندے اگر ہوں آٹھ دس بندے تو ان کا نفع نقصان لا محدود ہوتا ہے نفع اگر ہو جائے تو بھی ٹھیک اور نقصان ہو جائے تو بھی سب کو ادا کرنا پڑتے ہیں ان کی باقی جہداد سے بھی ایک اور قسم اس کو مزارعت کہتے ہیں مزارعت ان زمینداری شیئر کرابیں کہ زمین ایک بندے کی ہے اور دوسرا بندہ اس کو کاشت کرتا ہے یا دوسرا بندہ اس زمین کو سنبھالتا ہے اور فصل کی تقسیم پر اس علاقے کی رواج کے مطابق ہوتا ہے کہ آدھ آدھا ہو سکتا ہے اگر اس میں جو اس کی تعوان ہے یا اس کا جو خرچہ ہے دونوں کا حصہ اگر برابر ہو زمیندار کا اور مزارع کا حصہ اگر برابر ہو تو آدھ آدھا ہوتا ہے بعض وقت سارا خرچہ زمیندار اٹھاتا ہے اور دوسرا بندہ صرف پانی دیتا ہے یا اس کی گوڑی وغیرہ کرتا ہے فصل کٹتا ہے اور سنبھالتا ہے اس کو پھر مساقات کہتے ہیں عربی میں مساقات یعنی صرف پانی دینا اور اس کو سنبھالنا ایسی صورت میں عام طور پر ون ترڈ ایک بٹھے تین حصہ اس مزارع کے پاس یا زمیندار اس کے پاس کسان کے پاس جاتا ہے اور دو بٹھے تین جو ہے وہ زمیندار کے پاس بعض وقت سارا خرچہ کسان اٹھاتا ہے اور زمیندار دور کہیں بیٹھا شہر میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس میں عام طور پر ون ترڈ ایک بٹھے تین حصہ زمیندار کے پاس جاتا ہے اور دو بٹھے تین حصہ یہ اس کسان کے پاس جاتا ہے ایک اور قسم یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی مشین دے دیں اپنا ٹرک دے دیں اپنا بس دے دیں اپنی سزوکی دے دیں اور کوئی مشین کرین وغیرہ دے دیں اور وہ چلائے اس کو ایک تو یہ کہ آپ نے قرائے پر دے دیا وہ شخص جانے یہ ہے کہ حصہ داری کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو سزوکی دے دیں اور پھر وہ آپ کو منافع میں دے دیں وہ چلائے اس کو سارا دن اور خرچہ بھی پیٹرول وغیرہ کا خرچہ بھی وہ برداشت کرے اور آپ کو حصہ دیں یہ ساری مختلف اس کی صورتیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں اس طرح اور طریقہ مزاربت ہے کمینڈا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جس پہ کاروبار ایک شخص کرتا ہے اور پیسہ دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے پیسہ دوسرے لوگوں نے دیا ہے اور وہ شخص کاروبار کرتا ہے اس کو مزارب کہتے ہیں اور جس کا پیسہ ہوتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں رب المال کہتے ہیں جس کا پیسہ ہوتا ہے اور مزارب وہی ہے جو کام اس پیسے کو استعمال کرتا ہے اس کو کام کرتا ہے تو اس میں منافع کی تقسیم پہلے سے تو اشدہ ہوتی ہے پہلے سے انہیں آدھا آدھا ہوگا یا ایک بٹھے تین اور دو بٹھے تین کے حساب سے ہوگا ہے جس حساب سے بھی اتوائے کریں نقصان کی صورت میں البتہ اس میں یہ خرابی خرابی تو نہیں ہے لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ نقصان اگر ہو جائے تو مالی نقصان سارا رب المال کے ذمہ ہوتا ہے جس کا پیسہ ہے مالی نقصان سارا مال کے ذمہ ہوتا ہے اور کام کا نقصان جو اس نے محنت کی ہے مزدوری کی ہے وہ مزدور کے ذمہ ہے وہ اڑ جاتا ہے یعنی مزدور کے ہاتھ سے اور کچھ نہیں جاتا اس نے جو کچھ محنت کی ہے وہ محنت مثلا کہ کسی نے فصل لگائی ہے فصل خراب ہو گئے مزدور کی مزدوری گئی لیکن پیسہ اس کا گیا رب المال کا مزاربت اب یہ ہے کہ جو اس نے پیسہ لگایا ہے وہ آگے سے اس کی پیچھے یعنی مطلب یہ کہ اس بندے کی پیچھے نہیں لگے گا کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں آزاد اس کو کاروبار کے لیے آزاد چھوڑ دیں یہ فصلہ کہ کتنا کاروبار ہو کہاں پر کرنا ہے اس کا سائز کتنا ہو کیا ہو جائے کہاں کیا جائے کس مقدار میں کیا جائے چھوڑا کاروبار ہو درمیانہ ہو بڑا کاروبار یہ سارا فاصلے مزارب کرتا ہے اور اب بل مال میں داخلت نہیں کرتا ہے البتہ وہ مشورہ اس کو دے سکتا ہے اس کی اپنی مرضی پر جو مشورہ مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے تو کسی کام کے لیے آرڈر آپ دے دیں یہ اس میں جو چیز لکھی ہے یہ کہ چیزیں بنانا بعض اوقات آرڈر لے لیتے ہیں کسی دوسرے بندے سے یا کسی حکومت سے یا کسی اور کمپنی سے آرڈر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز بناو تو وہ بناتے ہیں یہ لوگ اور اس کو سپلائی کرتے ہیں اور بعد میں پیسہ ان کے پاس آجاتا ہے یہ بھی جس کو آپ ریبریشن کہتے ہیں یہ ہوتا ہے اب ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ بینک ایک خاص قسم کا ادارہ ہے جو صرف روپے پیسے کا بزنس کرتا ہے روپے پیسے کا بزنس کرتا ہے آگے اس طرح سرمایہ کاری نہیں کر سکتا کوئی دکان نہیں کھل سکتا بینک کہ کوئی سامان بیچے اور لوگوں سے خرید و فرخت کریں کوئی نہیں بینک کا قانون اس طرح ہے کہ وہ صرف لوگوں کا پیسہ لے اور لوگوں کو پیسہ سورت پر دے دیں عام جو تجارتی بینک ہے مجی لوگوں سے پیسہ لے لے لوگ اس میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں ایکاؤنٹ کھولتے ہیں اور ایکاؤنٹس آپ کو پتا ہے عام تو آپ دو تین قسم کے ہوتے ہیں ایک کو کرنٹ ایکاؤنٹ کہتے ہیں جاری حساب جو ہے کہ آپ ہر وقت اس میں پیسہ رکھتے جائیں اور پیسہ نکالتے جائیں جو سلسل عام تو اور دکاندار لوگوں کا کرنٹ ایکاؤنٹ ہوتا ہے شام کو پیسے جمع کر دیئے بینک میں اور صبح پھر توڑے سے نکال دیئے دوسرا سیونگ ایکاؤنٹ ہے جو عام لوگ اپنا پیسہ رکھتے ہیں کبھی کبھی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ آپ اس سے پیسہ نکال سکتے ہیں اور پیسہ جمع بھی کر سکتے ہیں اور ایک ہوتا ہے فکسٹ ایکاؤنٹ کہ ایک مہینے دو مہینے چار مہینے چھ مہینے کیلئے ہوتا ہے اس سے پہلے آپ پیسہ نہیں نکال سکتے ہیں یہی پیسہ بینک کا اصل سرمایہ ہوتا ہے اس پیسے کو بینک جو ہے آگے انویسمنٹ کے لئے لوگوں کو دیتا ہے یہاں پر جو بندہ بینک سے پیسہ لینا چاہتا ہے بینک سے قرضہ لینا چاہتا ہے تو سعودی کاروبار میں ایک لحاظ سے یہ آسانی ہے ایک لحاظ سے آسانی ہے کہ بینک اس کو پیسہ دیتا ہے توڑی بہت زمانت وغیرہ جو اس سے لینی پڑتی ہے وہ لے لیتا ہے اور باقی وہ شخص جانے اور اس کا کاروبار جانے وہ شخص ٹائم پر بینک کو سود ادا کرتا رہے گا اور اصل قسط بھی دیتا رہے گا اس لحاظ سے یہ آسان ہے کہ بینک اس کو پیسہ دیتا ہے کاروبار چلاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک ملک میں جتنے بھی تجارتی بینک ہوتے ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے سنٹرل بینک مرکزی بینک ہوتا ہے سارے بینک تجارتی بینک جو ہیں یہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں اپنے سنٹرل بینک کے ساتھ اور ہر ملک کا سنٹرل بینک ہر ملک کا مرکزی بینک عالمی سطح پر مالیاتی فنڈ یہ اس کے ممبر ہوتے ہیں سب لوگوں کا ایک آن تقریبا عام کسی بینک میں ہوتا ہے سارے بینک سنٹرل بینک کے ساتھ ملک اندر سارے ملکوں کے سنٹرل بینک آئی ایم ایم پالیسی بناتا ہے اور ملکوں کو دیتا ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو سارے ڈائریکشن ان کو دیتا ہے اس طرح سارے لوگ اس طرح جکڑے ہوئے ہیں ایک سنٹرل نظام کے ساتھ کوئی بینک کوئی بھی شخص تقریب این ازاد نہیں ہے انٹرنیشنل منیٹری فنڈ کے ساتھ یہ جکڑے ممنوع صرف پیسے کا کاروبار کرتے ہیں پیسہ لیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں لیکن دوسرا بندہ کوئی کاروبار کرے تو اس کو فائننشل سپورٹ دیتے ہیں اس کے کاروبار کے لیے اگر پیسہ چاہئے تو پیسہ بینک دیتے ہیں اور بینکوں کے پاس یہ کیپیسٹی بھی نہیں کہاں کہاں گھومے وہ پیرتے رہے وہ کاروبار کرتے رہے اس مقصد کے لیے یہ بینک نہیں بنائے گئے اب یہ ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے اور سود کی سخت ممانعات ہے اتنی سخت کہ میرے خیال میں اتنا سخت حکم اور کسی چیز کا نہیں ہے اللہ کہہ لڑائی کیلئے تیار ہو جاؤ خدا کے ساتھ اور رسول کے ساتھ لڑائی کیلئے تیار ہو جاؤ اگر تم باز نہیں آتے تو انتہائی سخت حکم ہے اور سود کا اب یہ انیس سو ستر میں انہیں بینک پر کس طرح کام چلے ہیں تو انیس سو ستر میں یہ غیر سودی بینکاری انٹرسٹ فری بینکنگ جس ایک اسطلاع چل پڑی اور ادھر انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی مراکو میں اور وہاں پر یہ سارے فیصلے ہوئے تھے تو دوسرے طریقے جو بینک اختیار کر سکتا ہے یہاں پر پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل اسلامی ایڈیالوجی کونسل نے تجویز کیے تھے کہ یہ بینک کس طرح کام مزاربت یہ رکھا تھا کہ مشارکت اور مزاربت کے طریقے سے بینک اپنا کاروبار چلائیں یعنی کسی کاروبار میں پیسہ لگائیں مشارکت کی بنیاد پر یا مزاربت کی بنیاد پر اپنا کام چلائیں لیکن مشارکت اور مزاربت دونوں ایسے کام ہیں جس میں باہر بازار میں نکل نکلنا دوسرے طریقے جو انہوں نے تجویز کیے تھے اس میں یہ ہے کہ مرابحہ ایک طریقہ ہے اجارہ ایک طریقہ ہے بیع سلم بیع استثناء اور وکالہ کے مختلف طریقے اسلامی نظریاتی کونسل نے تجویز کیے تھے مرابحہ تو آپ جانتے ہیں تجارت میں عام طور پر یہ ٹاپکس ادھر سے تجارت سے آئے ہیں ایک بیچنے والا بندہ اپنا منافع ظاہر کرے مثلا کوئی چیز وہ بتا دے خریدار کو کہ میں نے سو روپے کی خریدی ہے اور ایک سو دس کی بیچتا ہوں دس روپے میرا منافع ہے سو میں فرض کریں اور اگر خریدار چاہے تو خرید لے نہیں چاہتا ہے جائے اپنے کام کریں اس کو مرابحہ کہتا ہے بیچنے والا اپنا ربح اپنا منافع ظاہر کر دے خریدار اور خریدار کے اپنی مرضی ہے خریدنا چاہے عام طور بیچنے والا تو یہ نہیں بتاتا ہے لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ بتا دو تو بتا دیتے مجھے اتنے کا مال پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہے ٹھیک ہے جی؟ اب یہ مرابحہ عام طور پر ان بینکوں نے استعمال کیا تجایتی بینکوں نے یہ طریقہ عام طور پر استعمال کیا کوئی شخص بینک سے پیسہ لینا چاہتا ہے قرض اور بینک کو کہتا ہے کہ میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں فار اگزمپل گاڑی خریدنا چاہتا ہوں مجھے دس لاک روپے چاہیں بینک اس کو کہے گا کہ جاؤ بھائی ٹھیک ہے تم بازار میں پتہ کرو جس کی گاڑی تمہیں چاہیے ہمیں بتا دو وہ شخص گاڑی پسند کرتا ہے اور بینک اس کی پیمنٹ کر دیتا ہے کی پیسے کی پیمنٹ بینک کرتا ہے اس شخص کے لیے اور پھر یہی گاڑی بینک اس بندے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے گاڑی خریدی گئی بینک کے پاس آگئی یا نہیں آئی لیکن کاغذ آگئے اور پھر یہی گاڑی فرسک دس لاک کی گاڑی تھی اور بینک نے گیارہ لاک یا بارہ لاک کے اس بندے کو بیچ سمجھ گئے یعنی یہ ایک لاک یا دو لاک اس نے منافع کمائے اب یہ بندہ اصل قرض اور یہ منافع قسطوں میں ادا کرے گا قسطوں میں انسٹالمنٹس میں ادا کرے گا پانچ سال یا چھے سال یا زیادہ مدت میں وہ پورا کرے گا سمجھ گئے اس کو مرابحہ کہتے ٹھیک ہے یہ تو اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کوئی خرابی نہیں ہے اس میں لیکن اہم طور پر ہوتا یہ کہ اس بندے کو پیسے چاہیں اس کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سارا کن فراٹ کا ہوتا ہے فرضی کا غزات آ جاتے ہیں بینک کے پاس اور کوئی گاڑی خریدی بیچی نہیں جاتی لیکن کا غزات پورے ہوتے ہیں اور بینک اس کو دس لاکھ روپے دیتا ہے اور بعد میں بندہ کسٹوں میں ادا کرتا ہے بارہ لاکھ یہ شکل لوگوں نے پھر بنائی لی ہے اصولی طور پر ٹھیک ہے اصول کی واقعی گاڑی خریدی گئی اور واقعی گاڑی اس کو بیچی گئی لیکن ایکشولی ہوتا یہ ہے کہ لوگ لوگوں کو تو پیسہ چاہیے لقد پیسہ چاہیے ان کو گاڑی یہ ضرورت نہیں ہوتی اور اس طریقے سے اس سود کے ساتھ کچھ مماثلت ہو جاتی ہے ان بظاہر ہوتا ہے مرابحہ اور ایکشولی سود جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نئی بوتل میں پرانی شراب ہے اس پر لیبل کسی شربت کا لگا ہوا ہے اس طرح ہے کہ ہوتے وہی سود لیکن نام اس کا مختلف ہوتا ہے تو یہ بحال مرابحہ اب بھی اکثر بینک یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اکثر یہ اس کے بعد دوسرا طریقہ اجارے کا ہے تو اجارہ یہ ہے کہ آپ گاڑی اب یہ زیادہ طور پر مارڈرن ہوگا اس پر اعتراضات آگئے تھے بہت سارے تو مارڈرن یہ ہے کہ گاڑی آپ خرید لیں لیکن گاڑی کی ملکیت بینک کی ہوتی گاڑی ویسے بینک نہیں خریدے گا اگر آپ کو چاہیے پہلے سے معایزہ کریں کہ گاڑی مجھے چاہیے ویسے بینک کو کیا ضرورت ہے گاڑی خریدنے کی تو بینک کے پاس کاغذات بھی ہوتے ہیں اس کی ملکیت بھی ہوتی ہے اور یہی گاڑی اس بندے کو کرایا پر دیا جاتا ہے کرایا پر اجارے پر وہ بندہ ماہوار اس کا اجارہ یا کرایا بھی بینک کو دیتا رہتا ہے اور قرضے کی قسط بھی وہ گزنے کے ساتھ ساتھ آئے سے ساتھ اس کا کرایا جو بینک کو جاتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ بینک کو پیسے پہنچتے رہتے ہیں اور آخر میں جب سارے پیسے وہ دیتا ہے تو بینک کے ایک غز اس کے گاڑی کے ایک غزات اس شخص کے نام ٹرانسفر کر لیے جاتے ہیں کہ لو بھائی اپنی گاڑی سنبھالو اب اس میں ایک تھوڑی سی مشکل ہے کہ باقی خرچہ تو بند ہے چلانے والا ہو دیتا ہے پیٹرول وغیرہ اور دوسری چوٹی موٹی مورمت بڑا خرچہ اگر ہو تو کیا کیا جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی گاڑی چوری ہو جائے کوئی اور مصیبت آ جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا بینک اس قسم کی ذمہ دائری پر نہیں لیتا وہ سخص کو کہتا ہے کہ تو کرے گا وہ چیز پر اسلام کے خلاف ہے کہ جس کا مال ہو اصل میں تو وہ کرے اس کا سارا خرچہ تو اس طرح یہ مکان بھی لوگ بناتے ہیں کہ ہاؤس بیلڈنگ فنانس کارپوریشن یہ گورمنٹ نے بنائی تھی سرکار نے کہ زمین آپ کی ہے اور پیسہ وہ فنانس کارپوریشن دے دیں یا آج کل بینک بھی دیتے ہیں بنانے کی زمین آپ کی ہے اس پر دکان بنائیں اس پر پلازہ بنائیں جو بھی آپ کرنا چاہیں لیکن پیسہ سارا اس کی انویسمنٹ وہ بینک کرتا ہے اور ٹوٹل ویریو کو دیکھ کر اس کے قرائے کا تعیون کیا جاتا ہے کہ اس کا قرائے اب کیا ہوا ٹھیک ہے اور بینک اس قرائے میں حصدار ہوتا ہے اس قرائے میں بینک حصدار ہوتا ہے کہ آپ قرائے بھی بینک کو دیتے رہیں اصل قرضے کی قسط بھی دیتے رہیں اور جب ساری قسطیں ختم ہو جائیں تو بینک آپ کو آپ کی اپنی چیز جو ہے جو آپ کی زمین تھی لیکن بینک کے پاس رہن ہوتی ہے وہ مارڈ گیج ہوتی ہے آپ نے رہن رکھ لی ہے اپنی زمین ٹھیک ہی اس پر مکان آپ کے اپنے نقشے کے مطابق آپ نے بنا لیا اس پر پلازہ بنا لی ہے تو پھر وہ آپ کو وہ رہن ختم ہو جاتا ہے وہ بینک آپ کو واپس کیا جاتا ہے استثناء جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ یہ پہلے سے آپ کسی کو آرڈر دے دیں کہ آپ کو یہ چیز ہمیں سپلائی کرتے ہیں عام طور پر لمبی مدد کیلئے جس طرح سرکاری اس میں فوج میں اور پولیس میں لوگوں کی سپائیوں کی خوراک وغیرہ یا ان کے لباس وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو کسی فرم کو ٹھیکہ دیتے ہیں وہ روزانہ کے حساب سے سپلائی کرتا ہے مال وغیرہ اور بعد میں اس کا حساب کتاب دیا جاتا ہے تو استثناء بھی ہے کہ آپ کوئی چیز آرڈر دے کر بنائیں نہیں اور آرڈر ختم یا کسی ٹھیکہ دار کو گورنمنٹ ٹھیکہ دیتی کہ یہ اتنی سڑک بنا دو اتنی روڈ بنا دو اور جب وہ روڈ بن جائے تو گورنمنٹ اس کو پیمنٹ کرتی ہے اس معاملے میں بھی بینک انویسمنٹ کر سکتا ہے بے سلم یہ ہے کہ آپ کسی کو ایڈوانس پیسے دے دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی پیسے دے دیں اور اس کو کہیں کہ اتنا مال پھر ہمیں سپلائی کریں اس طرح آپ اسے گندم کیلئے پیسے دے دیں اور جب فصل تیار ہو جائے آخر میں آپ کو فصل دے دیں ٹھیک ہے اس کو بے سلم کہتے ہیں اس مقصد کیلئے بھی تجارتی بینک پیسہ دے سکتے ہیں تو ایک یہ اجارہ اور یہ چیزیں ہیں کہ بینک کو قرائے کی رقم بھی ملتی ہے اور یہ ساری چیزیں تو آج کل تجارتی بینک عام طور پر گورنمنٹ نے توڑا سا یہ کیا کہ 1984 سے حکومت کے حکم کے مطابق یہ بینکوں نے غیر سعودی کاروبار شروع کیا تھا لیکن اکثر اس میں مرابحہ جس طرح میں نے بتایا تھا یہ کام چلتا رہا بعد میں لوگ کورٹ کی طرف بھی گئے سپریم کورٹ کی طرف گئے شریعہ کورٹ کی طرف گئے اور بہت زیادہ لڑائی جگڑے ہوئے اس پر سٹے لیا گیا ابھی تک سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ سنٹرل بینک مرکزی بینک اس کا کاروبار ابھی تک سودی ہے سارے جس طرح میں نے بتایا کہ سارے کمرشل بینک جو ہیں سارے تجارتی بینک سنٹرل بینک کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور ان کے کچھ پیسے ہوتے ہیں سنٹرل بینک کے پاس زمانت کے طور پر پڑے ہوتے ہیں اور جب ان کو ضبورت پڑتی ہے مزید پیسے کی تو سنٹرل بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور سنٹرل بینک اس پر سود لیتا ہے ابھی تک سنٹرل بینک سے حکومت سود کو ختم نہیں کرسکے بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی لیکن ابھی تک سنٹرل بینک سودی کاروبار چلاتا رہتا ہے بینکوں کو پیسے دیتا ہے بینکوں کو اور بینک پھر آگے لوگوں کو دیتے ہیں اگر بینک کے پاس پیسہ کم ہو تو سنٹرل بینک سے قرض لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو آگے لوگوں کو دیتے ہیں تو یہ مسئلے ہیں ابھی تک سارے جو ہمارے بینک ہیں even سعودیہ میں بھی یہ سارے بینک ابھی تک غیر سعودی نہیں ہوئے وہاں پر بھی کچھ بینک ہیں اب تک یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا تو یہ ہے کہ ہر ایک بینک نے اپنے کچھ برانچز وہ غیر سعودی کر لی ہر ایک شہر میں ایک ایک یا دو دو برانچز جو ہوتے ہیں کسی بینک کے یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ غیر سعودی ہیں باقی سارے برانچز جو سرکاری بینک ہیں وہیں سعودی کاروبار سے لاتے ہیں چند ایک بینک میزان بینک اور دوسرے چند ایک ہیں جن کا سارا کاروباروں کہتے ہیں کہ یہ غیر سعودی ہے اور ہر ایک بینک نے شریعہ ایڈوائزرز رکھی ہیں شریعہ ایڈوائزرز رکھی ہیں کہ وہ ایڈوائزرز جو ہوتے ہیں یا شریعت کا فتوہ دینے والے لوگ ان کو باقیدہ بینک سے تنخابی ملتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بینک کا کاروبار کیسا ہے وہ فتوہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے غیر سعودی ہے اور یہ جائز ہے تو یہ ایڈوائزرز بھی ہر ایک بینک نے اس طرح رکھی ہوئے ہیں وہ اس طرح کام چلتا رہتا ہے چند ایک بینک ہیں جو سارے کا سارا غیر سعودی کاروبار چلاتے ہیں اور باقی سرکاری بینک کی چند برانچز ہیں تو اس پاملے میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو بتائیں بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جسا کہ آپ نے خاص طور پر بینکنگ کے حوالے سے جو تمویل کے ترک ہیں وہ بتائیں تو جو مرابحہ ہے اس میں آپ نے تذکرہ فرمایا اور خاص طور پر پہلے دن بھی بات ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو کچھ انہوالے سے لکھا ہے اور جو ان پر اعتراضات کیے گئے ہیں اسلامی بینکاری کے حوالے سے پھر انہوں نے خود بھی مانا ہے کہ ہماری اسلامی بینک جو ہے وہ ابھی تک اس طریقے کے اوپر نہیں ہے جو اسلامی طریقے ہیں لیکن ایک پیش رفت ہے وغیرہ تو مرابحہ کو تھوڑا واضح کریں کہ جو اسلامی کتب میں مرابحہ کا جو ذکر ہے اور وہاں آپ جو آپ نے جو تشریف فرمائی ہے مرابحہ کی تو آپ نے خود بھی اشارہ فرمایا کہ اگر صرف فرضی ایک مثال بنتی ہے تو ایک سود ہے تو آیا اسلامی بینکاری میں بھی یہ جو مرابحہ چلنا ہے وہ فرضی طور پر چلنا ہے یا واقعی جو حقیقی صورت ہے وہ اس کی مرابحہ کی ہوتی ہے حقیقی صورت تو بہت کم ہے بہت کم ہے شروع کے ایٹی فور سے جب یہ چلا تھا تو اکثر بینکوں نے یہ مرابحہ کا کام شروع کیا تھا مشارقہ مزاربہ کو چھوڑ کر جس طرح میں نے بتایا کہ مشارقہ مزاربہ جو ہے اس میں فیلڈ میں جا کر باہر بازار میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ شخص کیا کاروبار کرتا ہے وہ پیسہ کہاں لگا رہا ہے کس کاروبار میں لگا رہا ہے دیکھنا تو پڑتا ہے نا کم اس کم چیک کرنا پڑتا ہے اب بینکوں کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جائیں اپنے لوگ بیجیں کس کس بندے کے پاس بیجیں بیشبار لوگ ہیں جو بینک سے لیتے ہیں تو بینکوں کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے وہ نہیں جا سکتے کہ باہر بازار میں جائیں کہ یہ بند ہے جس نے پیسہ لیا ہے ہم سے کیا کاروبار کرتا ہے اور کس طرح کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار حرام ہے یہاں لائے اکثر مشارقہ مزاربہ تین فیصد چار فیصد ٹوٹل بینکنگ میں ہوتا ہے باقی نہیں ہوتا ملائیشیا وغیرہ میں شاید کچھ زیادہ ہے لیکن یہاں پر بہت کام ہے مرابحہ انہیں زیادہ استعمال کیا تھا لیکن میں نے جس طرح بتایا تھا کہ مرابحہ یہ ہے کہ وہ پرافٹ اس کو ڈیکلیئر کرے شریف پوزیشن تو یہ ہے کہ وہ کوئی شخص آپ خریدنا چاہتے آپ سے اور آپ اپنی قیمت خرید اس کو بتائیں اور اپنی منافعہ بتائیں پھر اس کی اپنی مرضی اب بینک میں اگر اس طریقے سے بیچ لیں تو بینک میں وہ شخص پابل ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پھر ضرور یہ چیز خریدے گا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں خریدتا تو بینک اس کو بتائے کہ ہم اتنا منافعہ سے لیں گے لیکن آپ کو یہ چیز خرید نہیں پڑتی آپ بینک کہاں پر گاڑیاں کڑی کرے کہاں پر مشینیں کڑی کرے یہ ذرا مشکل ہے تو بینک اس کو بتائے گا کہ یہ چیز آپ نے خرید نہیں ہے ہم سے اتنے منافع کے ساتھ اور وہ شخص میں نے بتایا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو نقد پیسہ چاہیے اس کو گاڑی نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ نقد پیسہ لیتے ہیں سارے کاغذات ٹھیک ٹھاک بلکل فائل مکمل ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مال خریدہ گیا ہے اور مال بیچہ بھی گیا نہ خریدہ گیا ہے نہ بیچہ گیا بس ایک شکل ہے اس کی تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ بتایا کہ یہ بانک کے ایک ادارہ ہے جو پیسے کا کاروبار کرتا ہے بجنس نہیں کرتا البتہ وہ سرمیل کی سپورٹ کرتا ہے بجنس مین کو تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسلام میں پیسے کو قرائے پیر نہیں دیا جا سکتا جب قرائے پیر دیں گے تو وہ تو جنس سے جو نفع ہوگا وہ اسود ہوگا تو اس سے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہماری اسلامی بینک کاری ہے وہ اس موجودہ بینک کاری کے نظام میں مشکل ہے کہ وہ ارجس ہو اس کے لئے تو ہمیں نیا نظام کو یہ وضع کرنا پڑے گا نیا نظام یہ ہے کہ آپ پہلے بھی بولنا محدودی نے بھی ایک دفعہ لکھا تھا کہ آپ اس بیلڈنگ کو گرا دیں اس کی جگہ نئی بیلڈنگ آپ تعمیر کریں کہ اس طرح انہیں بات کی تھی بیلڈنگ اگر خراب ہے یہ ہے کہ ایک سنیمہ کی مثال انہیں دی تھی کہ وہاں لوگ فلمیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو لوگ آزان دے کہ وہاں صفحہ بیچائیں اسی سنیمہ کر کے اندر نماز پڑھیں تو ہونا تو یہ چاہی کہ اس بیلڈنگ کو ہی گرا دیا جائے لیکن آج کل مشکل اس میں یہ ہے کہ اس کو بیلڈنگ کو گرانا جو ہے بڑا مشکل ہے اور یہ بینکنگ کا اتنا سارا نظام ہے بشمار لوگ اس میں کام کرتے ہیں یہ لوگ کہا جائیں اس لئے انہیں کہا تجارتی جو اصول تھے سارے وہ یہاں اپلائی کیے ہیں تجارتی جو اصول تھے مشارکت مزاربت مرابحہ یہ سارے بے سلم بے استثناء وغیر یہ سارے تجارت سے ٹریٹ سے لئے گئے ہیں یہ سارے بینکوں پر اپلائی کیے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ ریکمینڈیشن دے دی کہ بینک اس طرح کام کریں میں نے بتایا تھا کہ بینکوں نے باقی سارے کام چھوڑ کر صرف مرابحہ کی طرف وہ آگئے ہیں اب ذرا توڑا سا اجارہ کی طرف آگئے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے کہ واقعی بینک کوئی چیز آپ کو پیسے سے کوئی مشین خرید لیں اور اس کی ملکیت بینک کے پاس ہوتی ہے اور بینک اس کا کرایا آپ سے وصول کرتا ہے اصل قسط قسط بھی کر جائے کی وصول کرتا ہے اور آپ سے کرایا بھی اور قسط اس کو پہنچتی رہتی ہے تو اس کا شیر بینک کا شیر کم ہوتا جاتا ہے کرایا میں تو آخر میں جب سارے پیسے اس کو آپ دیتے ہیں تو بینک آپ کو ازاد کر دیتا ہے یہ اجارہ والا کام جو ہے توڑا بہت چل رہا ہے باقی چیزیں ایسی فارمل ہیں فارمل ہیں ایسی مطلب ہے کہ وہ صحیح بینکاری نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج آپ نے پرمایا ایٹی پور آور ایٹی ون کا زیادہ الحق شہید کے زمانے میں جو بینکاری کا اسلامی بینکاری کا ایک نام تھا وہ تو تقریبا دو پیسد بھی اسلامی بینکاری نہیں تھا اور غیر سوڑی نہیں تھا ایک قسم کے ہی لپاسدہ اس میں زیدہ تھا آج کل جو مرابعے ہیں تقریبا اتمنان بچ تو نہیں ہے لیکن اکثریت اس کے درست ہے یہ الکم ہے اس میں موجودہ جو ہم سنتے ہیں تو اس میں ہیلے نہ ہونے کے برابر ہے نہیں اب ہے وہ بالکل یعنی سرکاری جو بینک ہیں جو سرکاری کمرشل بینک ہیں جو ابھی تک سرکار کے کنٹرور اکثر تو بینک سے پرائیوٹائز ہو گئے تھے گورنمنٹ نے بیج دیتے لیکن ابھی نیشن بینک ابھی بینک اور کچھ بینک ایسے ہیں جو سرکار کے قاتلے میں چلتے ہیں ان پر بھی اب اس نے سٹیٹ بینک نے یہ پابندی لگائی ہے کہ ہر ایک شیر میں کم از کم ایک برانچ اب غیر سودی کاروبار کا کھولی باقی برانچ سودی کاروبار کرتے جائیں لیکن کم از کم ایک برانچ جو ہے اس پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ اسلامیک بینک ہے اس برانچ پر لکھا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب باقی برانچ کے حساب سے تھوڑا سا وہ الگ لگتے ہیں لیکن کاروبار یہ ہی کرتے ہیں اجارے والا بے سلم والا یہ کاروبار کرتے ہیں یا استثناء والا کاروبار کرتے ہیں لیکن کمزور ہے کمزور ہے کاروبار اس حساب سے نہیں ہے میں نے آپ کو اس کی مثال دے سعودیہ کی بھی کہ وہاں پر بھی چند ایک بینک ہیں جو اسلامیک بینکاری کرتے ہیں لیکن سارے بینک وہاں پر بھی نہیں ہیں اس طرح موسیقی موسیقی